یہ نشان جس سے لرزا تھے روم و اجم یہ نشان جس سے ترسا تھے خاکان و جم یہ نشان جس سے تھا سرنگو ایک جہان یہ نشان یہ ہمارے وطن کا نشان تشریح میرے وطن کے پرچم پر بنا ہوا چاند ستارے کا نشان ایسا ہے جس سے بڑے بڑے ملک کامتے ہیں چاند ستارہ مسلمانوں کی عظمت کا نشان ہے مسلمان جب توحید کا پرچم لے کر اٹھے تو ساری دنیا پر چھا گئی عرب کے مقابلے میں روم اور ایران بڑی طاقتیں تھی لیکن مسلمانوں کے جذبہ ایمانی کے سامنے وہ بلکل بے بس تھی ان کے بادشاہوں کے دلوں پر مسلمانوں کا روپ چھایا ہوا تھا یہاں چاند اور ستارہ بلندی کی علامت ہے مسلمان جب دنیا فتح کرنے کے لیے نکلے تو سارا جہاں ان کے آگے جھگ گیا کیونکہ وہ اللہ تعالی کی خاطر اٹھے تھے اب وہی نشان ہمارے جھنڈے پر بھی ہے انشاءاللہ ایک دن پاکستان کے مسلمان بھی ساری دنیا پر چھا جائیں گے بند نمبر چار یہ نشان اپنی ذری روایات کا یہ نشان غازیوں کی کرامات کا جن کا جوش مسلسل تھا تیگے روان یہ نشان یہ ہمارے وطن کا نشان تشریح ہمارے وطن کا جھنڈا ہماری شاندار اور سنہری روایات کا امین ہے یہ جھنڈا اسلام کے ان غازیوں کے جوش و خروش اور حیران کرنے والے کارناموں کو ظاہر کرتا ہے جن کی تلواریں ہمیشہ اسلام کے دشمنوں کے برے عظم کو کچلنے کے لیے تیار رہتی تھی ان میں جوش ایمانی تھا وہ اللہ تعالیٰ کے دین کو سر بلند کرنے کے لیے نکلے تھے اس لیے انہوں نے کبھی راستے کی مشکلات کی پرواہ نہیں کی اور جو بھی ان کا راستہ روکنے کے لیے آیا ان کی نہ رکنے والی تلوار نے اس کا صفایہ کر دیا بند نمبر پانچ جن کے سینے منور تھے قرآن سے جن کے چہرے فروزہ تھے ایمان سے جن کی حمد قوی جن کی قوت جوان یہ نشان یہ ہمارے وطن کا نشان تشریح ہمارے مجاہدین کے سینے قرآن پاک کے نور سے روشن ہیں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے کلام کو اپنے سینوں کی زینت بنایا ہوا ہے مراد یہ ہے کہ ان کے دل اس راستے پر چلتے ہیں جو قرآن مجید نے ان کے لیے پسند فرمایا ہے ان کے چہروں پر ایمان کی روشنی چمکتی دھمکتی تھی ہمارے مجاہدین نے اسلام کے فروغ کے لیے اپنی حمدیں اور قوتیں وقف کر دی ہمارے وطن کا جھنڈا انہی نشانیوں کا ترجمان ہے بند نمبر چھے ان کی حیبت سے سہرہ بھی گھبرا گیا لرزے کو دمن دشت تھرا گیا کام پٹھی زمین جھگ گیا آسمان یہ نشان یہ ہمارے وطن کا نشان پاکستان کی بہادر افواج ہر دم اس کی حفاظت کے لیے مستد رہتی ہیں ان بہادروں کی دہشت سے سہرہ بھی گھبرا جاتا ہے ہمارے بہادر فوجیوں کا روب و دب دبا اتنا زیادہ ہے کہ ان کے سامنے پہاڑ وادیاں جنگل بیا باں ہر کوئی لرزنے لگتا ہے کانپنے لگتا ہے آسمان بھی ان کے قدموں میں جھک جاتا ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور ملک کی حفاظت کے لیے اپنی جان ہتیلی پر رکھتے ہیں یعنی انہیں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کا ڈر نہیں ہوتا اس لیے ہر چیز ان سے ڈرتی ہے چاند اور ستارہ ترقی اروج اور بلندی کا نشان ہے اور یہی نشان میرے وطن کے پرچم پر بنا ہوا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ میرا ملک بہت جلد ترقی کی منازل تیہ کرے گا بند نمبر سات یہ ہمیشہ یوں ہی لہلہاتا رہے جگمگاتا رہے زو دکھاتا رہے یہ ابت تک رہے گا یوں ہی زنفشان یہ نشان یہ ہمارے وطن کا نشان تشریف آخر میں شائر اپنے وطن کے پرچم کے لئے دعا مانگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ پرچم ہمیشہ اسی طرح لہلاتا رہے اس کے لہلاتے رہنے سے ہی میرے ملک کے باغوں میں بہار ہے اور میری پہچان ہے یہ اسی طرح اپنی روشنی کی کرنے فضاء میں بکھیرتا رہے اور رہتی دنیا تک اسی طرح قائم و دائم رہے کیونکہ یہ میرے وطن کی عظمت اور سر بلندی کا نشان ہے پیارے بچو یہ تو ہے آپ کے تمام اشار کی تشریف نظم کے سوالات ہیں اس کی ریڈنگ کریں گے مشکی سوالات نظم ہمارے وطن کا نشان کے مطابق مقصر جواب لکھیں علیف ہمارے وطن کا نشان سے کون سی چیز مراد ہے ہمارے وطن کا نشان سے مراد ہمارے وطن کا سب سے لالی پرچم ہے جس پر چاند اور ستارہ بنا ہوا ہے بے ہمارے قومی نشان سے کون لرزان ترسان تھے ہمارے قومی نشان سے روم اور ایران کی سلطنتیں لرزان تھی اور چین کے بڑے بڑے بادشاہ جو اپنے لیے خاکان کا لکب اپناتے تھے اس کے علاوہ ایران کے بڑے بادشاہ جو جمشید شاہ کہلاتے تھے ہمارے قومی نشان سے درتے تھے جین ہمارے قومی پرچم پر ستارہ کس چیز کی چمک ہے ہمارے قومی پرچم پر بنا ہوا ستارہ ہماری اچھی قسمت کی چمک ہے دال شائر نے بہادرگازیوں کی ہمت اور قوت کے بارے میں کیا کہا ہے شائر نے بہادرگازیوں کی ہمت اور قوت کو ایک کرامت سے تشبیح دی ہے پیارے بچوں یہ تو تھے آپ کے نظم کے جو مشکی سوالات ہیں ان کو اپنی نیٹ کاپیز پر لکھئے گا ان کو یاد کیجئے گا کیونکہ آپ کے تمام نوٹس جو ہیں وہ چیک کیے جائیں گے اور آپ لوگ جو ہیں وہ ایکزیمز میں آپ کا یہ تمام سلیبس جو ہے وہ انکلوڈ ہے شکریہ شکریہ